میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو اس میں شک نہیں کہ ہماری اچھاؤں اور اپیکشاؤں سے دور ہمارے بھاگیا میں ویدھاتا نے کیا لکھا ہے ہم نہیں جانتے ایسے میں کوئی گھٹنا ایسے گھٹی ہے جو ہمارے جیون کی دشاہ بدل دیتی ہے دوستو یہ گھٹنا کچھ سال پہلے کی ہے ستیش اپنے پریوار کے ساتھ ایک بہت بڑی کورنی میں رہتا تھا اور وہ پاس ہی کسی سکول میں پڑھتا تھا اس کا فیزکس کا پیپر تھا ان دونوں مٹی کے تیل کی بہت قلت تھی راشن میں تیل ملتا تھا اور ستیش کو سٹو میں تیل دلوانا تھا وہ سٹو لے کر دکان کی اور جارہ تھا تب ہی راستہ میں ایک ویقتی ملا اس نے ستیش کو روکا اور اس سے کہنے لگا کہ اس دکان سے تیل مت دلواؤ میرے ساتھ چلو گھر پہ کچھ سامان رکھا ہے تمہارے پتاجی سے بات ہو گئی ہے میں تیل بھی دلواؤں گا اور سامان بھی لے جانے تب ستیش کیا کرتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو ستیش سٹو میں تیل دلوانے جارہا تھا تب ہی راستے میں ایک ویقتی ملا اس نے ستیش کو روکا اور اسے کہنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ جائے وہاں پہ کچھ سامان رکھا ہے اس کے پتاجی کے لیے وہ بھی لے لے اور وہ تیل بھی جلوا دے گا ستیش اس کے ساتھ چل پڑا وہ ویقتی ایک گھر میں سیڑھی چڑھ کر اوپر چلا گیا دوستو اس کے چڑھنے کا بھاو ایسا تھا مانو ہوا میں اڑ رہا ہو کچھ دیر بعد واپس آ کر بولا لاؤ سٹو مجھے دے دو تم پان لیا ستیش نے سٹو اسے دے دیا اور پیسے لے کر گلی کے نکر تک چلا گیا پانوارے کو پیسے دیئے تو وہ بولا یہ کونسے زمانے کے پیسے ہیں یہ کونسے زمانے کے پیسے ہیں ستیش واپس مکان تک گیا لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا کوئی بھی نظر نہیں آیا ستیش سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا اور دروازہ کھٹ کھٹایا ایک سجن نکل کر آئے تو ستیش نے اس ویکتی کا ذکر کرتے ہوئے اپنا سٹو مانگا تو وہ سجن بولے یہاں تو ایسے ہلیے کا کوئی نہیں رہتا یہاں پہ کوئی آیا بھی نہیں اس بات کا ستیش پہ کیا اثر ہوتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کجوان دوستو اس اجنبی کے کہنے پہ اس ویکتی کے کہنے پہ ستیش اس سے پیسے لے کر گلی کے نکر تک گیا پانوالے کو پیسے دیئے تو وہ پانوالا بولا یہ کون سے زمانے کے پیسے ہیں ستیش واپس مکان تک گیا لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک سجن نکل کر آئے تو ستیش نے اس ویکتی کا ذکر کرتے ہوئے اپنا سٹوو مانگا وہ ویکتی بولے یہاں تو ایسے ہلیے کا کوئی نہیں رہتا یہاں پہ کوئی آیا بھی نہیں یہ بات سن کر در کے مارے ستیش کی روح کانپ گئی اور مشکل بات یہ ہوئی کہ ستیش کا پیپر بگڑ گیا وہ ہائے سیکنڈری میں سائنس کے سبجیکس لے کر ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن قسمت کو بھاگیا کو کچھ اور ہی منصور تھا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچوان دوستو ستیش کا پیپر بگڑ گیا وہ ہائے سیکنڈری میں سائنس سبجیکس لے کر ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منصور تھا میڈیکل کی بجائے ممبئی کی فلم انڈسٹری اسے اپنی اور کھینچ رہی تھی اس کے اوچیتن میں چھپی ڈاکٹر بننے کی اچھا کے قارن ہی اسے اکثر ایسے سپنے آتے جیسے پیپر چھوٹ گیا ہو کبھی سکول نہیں پہنچ پاتا تو کبھی پین کی سیاہی ختم ہو جاتی دوستو ان سپنوں کا مطلب کیا تھا کیا ان سپنوں میں کوئی میسج تھا کوئی سندیش تھا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچوانی دوستو ستش کے ہائے سیکنڈری کے سارے پیپرز اچھے نہیں گئے دراصل وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی ملزور تھا میڈیکل کی بجائے ممبئی کی فلم نگری میڈیکل کی بجائے ممبئی کی فلم انڈسٹری اسے اپنی اور کھینچ رہی تھی اب چیتن میں چھپی ڈاکٹر بننے کی اچھا کے کارن اسے اکثر ایسے سپنے آتے تھے جیسے پیپر چھوٹ گیا ہو کبھی سکول پہنچ نہیں پاتا تھا تو کبھی پین کی سیاہی ختم ہو جاتی تھی ایک سپنا چھ سال پہلے ستش کو بار بار دیکھتا اس سپنے میں وہ کہیں جا رہا تھا وہاں ایک بڑی سی کولنی تھی پاس کہیں ایک پانی کا جھرنا بہ رہا تھا ہائوے سے مڑتے ہی اسے لگا کہ وہاں اس کی بہن کا گھر ہے لیکن ستش کو اس سپنے کا عرض سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب تھا اس سپنے کا کیا مطلب تھا ان سپنوں کا کیا ان میں کوئی میسج تھا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو ستش کو جو سپنے آتے تھے ان سپنوں کا عرض کیا تھا کیا ان سپنوں میں کوئی سندیش تھا میسجز تھے دوستو ستش کی پہلی گھٹنا سے سپشٹ سنکیت ملتا ہے کی ہم کرم ضرور کرتے ہیں لیکن بھاگے کے لکھے کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں دوستو اسی کارن ہمیں نردھارت راستے پہ لانے کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں اس کا ذریعہ اس کا مادہم کچھ بھی ہو سکتا ہے میتھولوجی کے انسار ہر ویکتی کے آس پاس کچھ سہائک دیو دوتھ ہوتے ہیں انجلز ہوتے ہیں جو ضرورت پڑھنے پر اس کی ساہیتہ کرتے ہیں وہ ہمارے جیون میں کبھی دخل اندازی نہیں کرتے لیکن ضرورت پڑھنے پہ مدد ضرور کرتے ہیں دوستو اس اندرح میں آرچ انجل کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے ان کی پرمکھ ذمہ داری بھگوان کا سندیش منشعے تک پہنچانے کی ہوتی ہے اسی طرح اسٹن میتھولوجی میں دیو دوتھ ہوتے ہیں جو ہمارے جیون میں روشنی لاتے ہیں تاکہ صحیح راستے کا چناف کر سکے اگر کوئی سپنا بار بار آئے تو یہ ہمیں سترک کرنے والا ہوتا ہے اگزائم میں فیر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے غلط راستے کا چناف کیا ہے یا آپ کی بڑی مہتوہ کا انکشائیں آڑے آ رہی ہیں اپنا کورس یا دشا بدل دیں آپ پاس ہو جائیں گے اور آپ کی اچھائیں بھی پوری ہوں گے دوستو ستیش کا دوسرا سپنا مہتوپون سنکیت دے رہا ہے دوستو یوں مانا جاتا ہے کہ بائیں اور مڑنا اور ایک کولنی یا جھرنا دیکھنا خوشیوں کا سوچک ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچوانی دوستو ستیش کو جو سپنے آئے ان سپنوں میں کیا سندیش تھا ان سپنوں کا ارث کیا تھا دوستو سپنے میں کولنی دیکھنے کا ارث آپ کی مہتوہ کا انکشاؤں سے جڑا ہے سڑک کو جیون پت کا پرتک مانا گیا ہے کسی سڑک پہ سفلتہ پروق چلنے کا ارث ہے کہ آپ کو لکشہ کی پرابطی ہونے والی ہے دھرم ستلکی اور لے جانے والی سڑکیں صحیح راستے کے چناو کا سنکیت دیتی ہیں اگر سڑک پہ ہائیوے دکھائی دے تو اس کا مطلب ہے کہ جیون میں آپ سفلتہ کی انچائیاں چھو لینے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دوستو پہاڑ کی انچائی پہ جانے والی سڑک سفلتہ کا سنکیت ہے اور دوستو اگر پہاڑ سے نیچے کی اور سڑک پہ جا رہے ہوں تو سترک رہنے کا سنکیت ہے الٹ ہونے کا سنکیت ہے آپ جو کچھ اس سمیہ کر رہے ہیں اسے روک دیں ورنہ شاید نقصان ہوگا یہ مانا جاتا ہے سائیکل آجس اس طرح وشلیشن کرتے ہیں اوبر کھابڑ سڑک پہ چلنے کا مطلب ہے بادہ کا سامنا ہوگا لیکن ہار نہ مانے آڑی ترچی سڑک پہ چلنے کا مطلب ہے سمجھوتے کرنے پڑیں گے سپنے میں سڑک پہ روڈ سائن دکھائی دے تو ستھیتی کو گہرائی سے سمجھیں اور اپنے پلان پہ پھر سے سوچ وچار کریں دوستو ہو سکتا ہے دوستو کہ آپ غلط راستے پہ ہوں اور دوستو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اپنی لائف کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھیں چورائے پہ کھڑے دکھنے کا عرص ہے مہت و پونڈ نرنے لینے کا سمجھ دشا پریورتن ممکن ہے انتہین سڑک دکھنے کا عرص ہے دھیرج رکھیں have patience have faith شردہ اور سبوری سپنے میں سڑک پہ موڑ دکھائی دینے کا مطلب ہے جیون میں بدلاو کی سمبھاونا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کجوانی دوستو چندر شیکر ایک سائنٹس ہے وہ ایک گیانک ہے کافی سالوں سے وہ ریسرچ کر رہے ہیں ان کا کام ہی ہے ریسرچ کاریوں سے جڑے رہنا کچھ سال پہلے انہیں دھیان کے دوران میڈیٹیشن کے دوران ایک rare ایک درلب انبھا ہوا قریب ساڑھے تین گھنٹے کی عوضی کے بارے میں انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہا کیا تھا وہ انبھا دوستو چندر شیکر کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے شریر کے بھیتر کوئی شکتی ہے وہ بہت ہلکا اور سکھد انبھا کر رہا تھا آس پاس چھایا اندھکار دھیرے دھیرے چھنٹ رہا تھا کچھ سمیں بعد اسے سب کچھ ساف ساف سپشٹ دیکھنے لگا سائنٹس چندر شیکر کیا دیکھ رہا تھا اور ساڑھے تین گھنٹے کی عوضی میں اس نے کیا دیکھا جو وہ بعد میں بھول گیا اسے یاد نہیں رہا میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوانی دوستو کچھ سال پہلے سائنٹس چندر شیکر دھیان میں بیٹھے تھے تب ہی انہیں ایک ریئر ایک درلب انبھا ہوا قریب ساڑھے تین گھنٹے کی عوضی کے بارے میں چندر شیکر کو کچھ بھی یاد نہیں رہا کیا تھا وہ انبھا چندر شیکر کو محسوس ہو رہا تھا کی اس کے شریر کے بیٹر کوئی شکتی ہے وہ بہت حلقہ اور سخت انبھا کر رہا تھا آس پاس چھایا اندھکار دھیرے دھیرے چھنٹ رہا تھا کچھ سمیہ بعد اسے سب کچھ سپشٹ ساف ساف دیکھنے لگا وہ سدھاسن کی مدرہ میں بیٹھا تھا اسے لگ رہا تھا مانو وہ سدیوں سے اس مدرہ میں ہے اس نے گھڑی دیکھی پونے نو بجے تھے وہ چونکیا میڈیٹیشن کے لیے وہ شام کو ساڑھے پانچ بجے بیٹھا تھا شانت مند سے ایکا گرتہ کے ساتھ دھیان کندرت کر رہا تھا اچانک ریڑ کی ہڈی میں وچترسی سہرن ہونے لگی ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے اس نے اپنے آپ کو ریلیکس کر دیا اس نے اپنے آپ کو شتھل چھوڑ دیا جب چندر شیخر کو ہوش آیا تب رات کے پونے نو بجے تھے اب سوال یہ ہے دوستو کہ آخر ساڑھے تین گھنٹے میں کیا ہوا اس بیچ اس کی پتنی دو بار اسے دیکھ کر چلی گئی لیکن اس کا شریر ایک دم نشچل تھا کیا تھا چندر شیخر کا وہ انفعب اس کے ارث کیا ہے معنی کیا ہے اس کا سائیکلوجس کیا وشلیشن کرتے ہیں کیسے انیلیسز کرتے ہیں میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا جھوانی دوستو جیسے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں سائینٹسٹ چندرہ کئی سالوں سے ریسرچ سے جڑے ہوئے ہیں کچھ سال پہلے انہیں دھیان کے دوران ایک درلب انفعب ہوا ایک ریئر ایکسپیرینس ہوا خریب ساڑھے تین گھنٹے کی اعودھی کے بارے میں انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہا کیا تھا وہ انفعب سائیکللوجس اس کا وشلیشن انیلیسز یوں کرتے ہیں چندرہ کا وہ انبھاو ایسٹرل باڈی سے جڑا ہوا ہے ودیح عوستہ سے جڑا ہوا ہے دوستو سریوں سے یہ آودھار نہ رہی ہے کہ بھوٹک شریر کی ہی بھانتی مانو کا سوکشم شریر بھی ہوتا ہے مرتیوں کے سمیں ہمارا بھوٹک شریر سخ دکھ سے مکت ہو جاتا ہے یوں مانا جاتا ہے دوستو سوکشم شریر آکاش لوک میں چلا جاتا ہے سوکشم درشیوں کے انسار وہ دنیا ہماری دنیا سے ملتی جلتی ہونے کے باوجود ستری پورش کے بھیت سے مکت ہوتی ہے وہاں سمیں کی انبھوتی سماپت ہو جاتی ہے اور پریم کی عدبت انبھوتی ہوتی ہے وہاں ہمیشہ روشنی کی جگمگاہت رہتی ہے سائنٹس چندرہ کے انبھوت کے انسار ان کا سوکشم شریر ان کے بھوٹک شریر سے مکت ہو گیا لیکن بات کا انبھوت انہیں یاد نہیں دوستو یہ انبھوت ریئرلی ہوتا ہے برلے ہی لوگوں کو ہوتا ہے ایسے ویکتیوں کی انتشت چیشنا کا وکاس اچھ سترکہ ہوتا ہے یہ انبھا وکسر میڈیٹیشن یا نین کے عوستہ میں ہوتے ہیں سوکشم شریر ایک میگنیٹک اوجہ سے بھوٹک شریر سے جڑا رہتا ہے دوستو جسے سلور کارڈ کہتے ہیں اور دوستو کئی بار ایسٹر باڈی کو آس پاس کا واتاورن خود کا بھوٹک شریر دیکھنے کی انبھوتی یاد رہ جاتی ہیں لیکن کبھی کسی انبھاو میں کچھ بھی یاد نہیں رہتا جس طرح چندرہ کو یاد نہیں رہا دوستو اس عوستہ کو آؤٹ آف باڈی ایکسپیلینس بھی کہتے ہیں جس میں ویکتی کو اپنا سوکشم شریر ہوا میں دیرتہ انبھاو ہوتا ہے دوستو یہ انیلیسس پیرا سائکولوجس کا ہے یہ باتیں سائکولوجس مانتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا جوانی ہر انسان کی قابلیت کا پیمانہ اس کی سوچ ہے man is a measure of his mind آپ کا نظریہ آپ کی بلندیاں تیہ کرتا ہے دوستو بہت سمیہ پور عربستان میں ایک عدبت دیا پاری تھا وہ اسفلتہ سے اپریچت تھا وہ جو بھی چھوتا وہی سورن ہو جاتا تھا لوگ اسے کسی نہ کسی طرح کا جادوگری سمجھتے تھے اور وہ تھا بھی کیونکہ جب بھی وہ تھوڑے دنوں کے لیے اپنے ویلاز بھون کو چھوڑ کر کہیں یاترہ پہ جاتا تب ہی اس کے اونٹوں کو نئے خزانوں کے بوجھ سے دبنا پڑتا کبھی وہ ہیرے موتیوں کے بھار سے دبے لوٹتے کبھی سورن اشرفیوں سے اور کبھی اور بہت ساری دھن دالت سے اور پھر پھر ایک دن افواہ ہو رہی وہ افواہ کیا تھی افواہ یہ تھی دوستو کہ اس عدبت بیاپاری نے اپنی سفلتہ کا رہسی اپنی کامیابی کا راز ایک کتاب میں پرکٹ کر دیا ہے اس بیاپاری کی سفلتہ کا رہسی اس کی کامیابی کا راز کیا تھا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو کچھ سمیں پورو عربستان میں ایک عدبت بیاپاری تھا وہ سفلتہ سے اپری جت تھا وہ ناکامیابی سے ناواقف تھا وہ جو بھی چھوٹا وہی سورن ہو جاتا تھا لوگ اسے کسی نہ کسی طرح کا جادوگری سمجھتے تھے اور وہ تھا بھی کیونکہ جب بھی وہ تھوڑے دنوں کے لیے اپنے ولاز بھون کو چھوڑ کر کہیں یاثرہ پہ جاتا تب ہی اس کے اونٹوں کو نیخ خزانوں کے بوجھ سے دبنا پڑتا کبھی وہ ہیرے موتیوں کے بھار سے دبے لوٹتے کبھی سورن اشرفیوں سے اور پھر ایک دن دوستو افواہ اڑی کی کہ اس عدبت بیاپاری نے اپنی سفلتہ کا رہس اپنی کامیابی کا راز دی سیکرٹ آف اس سکسس ایک کتاب میں پرکٹ کر دیا ہے ظاہر ہے دوستو اس کے دروازے پہ ہزاروں ویکتیوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی اس ویاپاری نے نکے ول یہی سویکار کیا کہ اس نے اپنی سفلتہ کا راز ایک کتاب میں لکھ دیا ہے ورنہ یہ بھی کہا کہ اس جادوی پستک کو اس نے خود پچھلے پچاس سالوں میں پڑھا بھی ہے اور آخر میں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم میری سلاہ مانوگے تو تمہارا جیون بھی اتنا ہی چمتکار پورن ہو جائے گا جیسا کی میرا ہے لیکن اس نے جب اچھ سکتا سے پاگل بھیڑ کو دکھانے کیلئے پستک کھولی تو اس بڑی پستک میں کول سات شبد ہی بار بار لکھے ہوئے تھے وہ سات شبد میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور پریاز کرو تب ہی تو میں کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گچوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ رات ری شبہ خیر